موسیقی قطب شاہی دور کا تعروف تعروف اور تمہید دکن کے علاقے میں بہوانی سلطنت کے خاتمے کے بعد پانچ نئی مسلم سلطنتوں کا آغاز ہوا سب سے پہلے عادر شاہی سلطنت نے بیجاپور کے علاقے میں اپنی حکمرانی کی اسی دور میں گولکنڈا میں قطب شاہی بادشاہوں نے حکمرانی کا آغاز کیا چنانچہ گولکنڈا بیجاپور احمد نگر برار اور بیدر میں نئی حکومتیں قائم ہوئیں قطب شاہی سلطنت کا بانی سلطان قلی قطب شاہ پندرہ سو اٹھارہ میں تلنگانہ کے صوبے دار کی حیثیت سے بہمنی سلطنت کا اطاعت گزار تھا جب بہمنی سلطنت کا پندرہ سو دس میں زبال ہوا تو سلطان قلی نے خودمختاری کا اعلان کر کے قطب شاہی حکومت کی بنیاد رکھی اس نے اپنی حکومت کو وسط دینے کے لیے ساٹھ تا ستر قلعے فتح کی ہے اور اپنی حکومت کو ورنگل سے لے کر کرمسلی پٹنم تک وسط دے دی اس کے دور میں جہاں لڑائیاں ہوئیں وہیں علم و فدن بھی ترقی کی سلطان قلی نے آشخانہ قائم کیا اس محل میں شائر اور عدیب جمع ہوتے تھے اور ان کے کلام سے خود بادشاہ ہی نہیں بلکہ عوام بھی مستفید ہوتے تھے آشخانہ بادشاہ بقت کا خاص محل تھا جس میں اہلِ ذوق حضرات جمع ہوتے تھے قطب شاہی سلطنت کے جملہ آٹھ بادشاہ حکمرہ ہوئے سلطان قلی جمشید قلی سبحان قلی ابراہیم قلی محمد قطب شاہ عبداللہ قطب شاہ اور عبدالحسن تعالی شاہ جس کے دور میں اور اگزیب عالمگیر کا سولہ سو ستائیس اسمی میں حملہ ہوا اور قطب شاہی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا ابراہیم قطب شاہ کے زمانے میں اس سلطنت کو اروج حاصل ہوا اور گل کنڈا میں بستے والے افراد کی ذہنی عدبی تعلیمی اور تعمیری ترقی کا سلسلہ شروع ہوا اس دور میں دکنی شیر عدب نے بھی فروغ پایا سلطان قلی ایرانی و نصر شہزادہ تھا وہ صرف سات سال تک حکمرہ رہا جمشید قلی کی حکمرانی بھی سات سال لہی جس کے بعد سبحان قلی نے چند مہینے حکومت کی اور ابراہیم قلی نے زائد از اکیس سال تک حکمرت کی کہ اس کے دروار میں عربی فارسی اور ترکی ہی نہیں بلکہ تیلگو اور دکنی کی سرپرستی کا سلسلہ بھی جاری رہا تاریخ قطب شاہی کا مصنف ابراہیم قلی کے علموفن کی تعریف توصیف کرتا ہے ابراہیم قلی کے بعد محمد قلی نے بارہ سال تک حکومت کی اور اس کے بعد محمد قطب شاہ نے پندرہ سال جبکہ عبداللہ قطب شاہ کی حکمرانی ارتالیس سال تک قائم رہی اور آخر میں ابو الحسن تانا شاہ نے چودہ سال حکومت کی اسی کے دور میں قطب شاہی حکومت کے تقریباً دو سو سال کا عہد روبہ زبال ہوا قطب شاہی دور میں دکنی کو فروغ حاصل ہوا اور دکنی شائری میں فارسی کے زیر اثر مصنبی قصیدہ ربائی غزل اور مرسیہ کی اصناف کی ترقی ہوئی ہے شیر و عدب کے علاوہ مدرسے خانقاہیں مسجدیں اور منادر ہی نہیں بلکہ وسیعی بازار سرسبز باغات پانی کی نہریں اور شاندار عمارتوں سے شہر کو آراز تک کیا گیا بادشاہوں کو عیش و طرف سے دلچسپی تھی اسی لیے پرفضہ مقامات اور باغوں کی تفریق گہاں کے طور پر تعمیر کی گئی اس طرح گونکنڈا کے قطب شاہی اقتدار کے دوران امن و امان قائم رہا اور عوام خوشحال تھے ذراعت تجارت اور علم و فن کو ترقی حاصل ہوئی اس دور کے شائروں کی تعداد قریب قریب بتیز بتائی گئی ہے جنہوں نے شیر گوئی کے علاوہ نصر نگاری کی طرف بھی توجہ دی خود سلطان محمد قلی قطب شاہ عبداللہ قطب شاہ اور عبدالحسن تانا شاہ نے دکدی زباد مشاہدی کی قلی قطب شاہ اور عبداللہ قطب شاہ کے دور میں ملہ وجہی اور غواسی کو ملک الشورہ کے خطاب سے نماز آگیا اس دور میں کئی منزلہ امارتوں کی تعمیر کے علاوہ مدارس و شفا خانوں کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا جس کی وجہ سے قطب شاہی دور کے کاردموں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے چار مینار جامعہ مسجد مکہ مسجد بادشاہی آشور خانہ دارالشفا اور خواب گاہ نال صاحب کو قطب شاہی دور کی مایانات امارتوں کا درجہ حاصل ہے اس حقائی میں قطب شاہی دور کے علمی عدبی اور ثقافتی کاردموں کے علاوہ اس دور کی خوشخطی اور امارت سازی کے فند کے بارے میں معلومات فرام جائیں گی عدبی پس منظر میں قطب شاہی دور شاعری کی وجہ سے اہمیت کا حامل ہے فارسی شیریہ اصناف کو ترجیح دی گئی لیکن زبان کے استعمال میں دکنی مقامی اثرات میں کمی واقع نہیں ہوئی جس میں فارسی اور عربی کے الفاظ کم کم لیکن سنسکرت کے الفاظ کی زیادتی محسوس کی جا سکتی ہے اسی لیے قطب شاہی دور کی شاعری کو روانی کے ساتھ پڑھنے اور اس کے مطلق کی گہرائی تک پہنچتے میں تشواری ہوتی ہے سبق کا مقصد اس اکائی کی سماحت کے بعد طلبہ سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ قطب شاہی دور کا تعرف پیش کر سکیں گے قطب شاہی دور کے شعر و عدب کے امتیازات پر روشتی ڈال سکیں گے قطب شاہی دور کو کیوں ایک خاص اہمیت حاصل ہے جیسے سوال کے جواب فرہم کر سکیں گے اور قطب شاہی دور کے مشترکہ معاشرہ اور اس کی اہمیت کو اجاگر کر سکیں گے قطب شاہی سلاتین کا تعرف ابراہیم قلی قطب شاہ تک دکن میں بہمدی سلطنت کے خاتمے کے بعد سب سے پہلی سلطنت بیجاپور مقائم ہوئی عادل شاہی سلطنت کے قیام اٹھارہ سال بعد گولکنڈا کی سلطنت کی بنیاد پڑی گولکنڈا کو عدبی مرکز کا درجہ حاصل ہونے سے قبل دولت آباد گل برگا اور بیدر کو بہمنی بادشاہوں نے تہذیب و ثقافت اور تعلیم و تدریس کا مرکز بنا دیا تھا عادل شاہی بادشاہوں نے ہی نہیں برکہ گولکنڈا کے قطب شاہی بادشاہوں نے بھی بہمنی دور کی روایت کو جاری و ساری رکھا جس کے نتیجے میں گولکنڈا کے بادشاہوں کے ذریعے امارتوں کی تعمیر کے علاوہ عوامی بھلائی کے کارنامو اور شہر و عدب کی آبیاری کا سلسلہ بھی جاری رہا قطب شاہی سلطنت کے بانی سلطان قلی قطب شاہ کا تعلق بہمنی امیروں سے تھا وہ ایرانی نسل تھا اور ترکستان کے ایک بڑے قبیل قراق و نینوں کا رکن تھا اس کے خاندان کی بڑے حصے پر حکومت تھی سلطان قلی کے باپ اور دادا عدیس قلی اور عویس قلی حمدان کے رئیس ہے پندربین صدی اسی وی میں اس قبیلے پر دوسرے قبیلے آقونی رو نے حملہ کیا جس کی وجہ سے سلطان قلی اور اس کے چچا اللہ قلی کو چودہ سو چھ یاسی میں بطن چھوڑنا پڑا دونوں نے بیدر آ کر سلطان محمد شاہ بہمنی کے دربار میں باریابی حاصل کی چند سالوں کے بعد اللہ قلی حمدان واپس ہو گئے لیکن سلطان قلی نے بہمنی ملازمت کو جائے رکھا اس وقت بیدر میں طبقہ واری کشمہ جاری تھی لیکن اپنی وفاداری اور ذاتی قابلیت کی بنا پر سلطان قلی نے شہرت حاصل کی ہے اور اسے بہمنی بہتشاہوں کی طرف سے چودہ سو ترانوی میں اسی وی میں قدب الملک کے خطاب سے بھی سرفراز کیا گیا ہے چودہ سو چانوے میں وہ تلنگانہ کا صوبے دار مقرر ہوا محمود شاہ بہمنی کا انتقال پندرہ سو اٹھارہ میں ہوا لیکن سلطان قلی نے خلطاری کا اعلان نہیں کیا اس طرح قطب شاہی دور کے پہلے بادشاہ نے پندرہ سو اٹھارہ سے پندرہ سو تیالیس سکھ خبرانی کی کی سلطان قلی کی اولادوں میں جبشید قلی قطب شاہ سبحان قلی دولت قلی اور ابراہیم قلی شامل تھے جبشید قلی نے اپنے باپ کو قدل کر کے پندرہ سو تیالیس میں اختیار حاصل کیا لیکن وہ زیادہ دنوں تک اختیار پر قابض نہ رہ سکا اپنے بھائی کے خوف سے ابراہیم قطب شاہ کو گل کنڈا سے فرار ہونا پڑا پندرہ سو پچاس میں جب جبشید کا انتقال ہوا ابراہیم قطب شاہ نے وجہ نگر سے واپسی اختیار کی اور اپنے والد کی جگہ حکومت کی باغنور سبھالی پندرہ سو پی سٹیس وی میں وجہ نگر کی سلطانت کا خاتمہ ہو گیا اور قطب شاہی سلطانت کو جنوب تک پھیلنے کا موقع مل گیا ابراہیم قطب شاہ نے شہر کی خوبصورتی اور ترقی میں بڑھ چڑھ کا حصہ لیا پندرہ سو ایس وی میں جب ابراہیم قطب شاہ کا انتقال ہوا تو محمد قلی قطب شاہ نے گل کنڈے کا اختیار سمالا محمد قلی قطب شاہ اور عبداللہ قطب شاہ کا دور حکومت سلطان محمد قلی قطب شاہ خوش شائر تھا اور اس نے اپنے دور میں بے شمار عوارت تعمیر کی اور ان عمارتوں پر نظمیں بھی لکھی تعمیری تبدنی اخلاقی اور تہذیبی سرگرمیوں کا عروج اس بادشاہ کے دور کی خصوصیت ہے جب سولہ سو بارہ عیس وی میں محمد قلی قطب شاہ کا انتقال ہوا تو اس کے بھتیجے اور داماد سلطان محمد قطب شاہ نے اقتدار سمالا جو سولہ سو چھبیس تک جاری رہا قلی قطب شاہ نے جن عمارتوں کو ادھورہ چھوڑا تھا اس کی تکمیل محمد قلی نے کی اور اسی بادشاہ نے سلطان قلی کے دیوان کو مرتب کرنے کا کارنامہ انجام دیا سلطان محمد قطب شاہ کے انتقال کے بعد سولہ سو چھبیس عیسوی میں عبداللہ قطب شاہ حکورہ ہوا اس کے دور میں بھی کئی اہم کارنامہ انجام دیئے گئے مبادشاہ ہونے کے علاوہ شاعر بھی تھا اس کے دور میں گول کنڈا کی حکومت پر مغلوں کے حملے جائی رہے اور مغلوں سے سلطان کرتے ہیں وہ عبداللہ قطب شاہ نے اپنی ایک بیٹی کو اور اگزیب کے بیٹے سے بیادی ہے عبداللہ قطب شاہ کو نرینہ اولاد نہیں تھی چنانچہ اس کے انتقال کے بعد سولہ سو بہتر میں اس کے چھوٹے داماد ابو الحسن تعالی شاہ کو اقتدار سوپا گیا سولہ سو ستاسی میں اور اگزیب نے ابو الحسن تعالی شاہ کو شکست دے کر گول کنڈا کی قطب شاہی سلطنت کا خاتمہ کر دیا اس دور کے تین بادشاہوں نے دکانی میں شاہری کی سلطان محمد قلی قطب شاہ نے شاہری کی تمام اصناف پر توجود دی اس کی کلیات قلی پچاس ہزار اشار پر مستویل آئے اس دور کے مشہور شاہر ملہ ویہی کو ملک الشارع کا عزاز حاصل ہوا کلیات عبداللہ قطب شاہ بھی شاہی ہو چکا ہے شاہان بقت خود بھی شاہر تھے اور دکانی زبان سے انہیں خصوصی رغبت تھی اس بدا پر شہر و عدب کے علاوہ دکانی زبان کو بھی غیر معمولی مقبولیت حاصل ہوئی قطب شاہی دور کے خصوصیات قطب شاہی دور کے بادشاہوں کی مقامی تہذیب سے محبت اور مقامی زبان کو اہمیت دینے کے باعث رواداری کا ماحول پیدا ہوا فنود الافتلتو فلطیفہ کی ترقی ہوئی چار منار مکہ مسجد جامع مسجد قطب شاہی گمت اور موسیٰ ندی کے پل کی تاریخی و تہذیبی قدر مسلم ہے تعلیمی ترقی اور عوام کی صحت پر بھی خصوصی توجہ دی گئی عام شہریوں کے علاج و معارجے کے لیے دارالشفا قائم کیا گیا محرم کی ازاداری کے لیے بادشاہی آشور خانہ حسینی علم کا آشور خانہ نائل صاحب کا آشور خانہ اور لنگر ہاؤس کے علاوہ چار بکانوں کی تعمیر اور اس کے قریب تین منزلہ پتھنوں کی عمارت میں مسافروں کے لیے سرائے قائم کیے گئے عوام کو پینے کے پانی کی فراہبی کے لیے تالاب ماں صاحبہ قائم کیا گیا تعلیمی سرگربیوں کے لیے حیات نگر کے علاقے میں مدرسے کی بنیاد رکھی گئی عمارات میں داد محل ندی محل گگن محل محل کوہتور حیدر محل اور ایسی ہی بشمار عبارتوں سے شہر کی خوصورتی میں اضافہ کیا گیا عمارت سازی کے علاوہ اس دور میں خوشنوی سی مصوری اور سنگ تراشی کو بڑی اہمیت حاصل تھی قطب شاہی دور میں شہر حضرباد کی بنیاد رکھی گئی اس کے مرکز سے چاروں طرف راستے بنائے گئے نہر کے نظام کو فروغ دیا گیا کئی باغات اور میبوں کے درخت لگائے گئے ان باشرہوں نے مقامی عید و تہوار اور دیگر تقاریب کو بھی اہمیت دی مذہبی تقاریب جیسے عید الفطر عید الازہا عید غدیر عید میلاد اور عید نوروز کے علاوہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی یاد میں بھی مجلسوں کا انعقاد ہوا اس کے ساتھ ہی مقامی باشندوں کے عید و تہوار جیسے بسند ہولی دیوالی دسہرہ اور دوسری مقامی تقریبوں کو باشرہوں نے خود اہمیت دی جس کا اندازہ قلی قتب شاہ کے دیوان سے لگایا جا سکتا ہے جس میں اس نے مقامی باشندوں کے تہواروں پر بازابتہ نظمیں لکھی دکنی کے دو شہرہ ملہ وجہی اور ملہ غباسی کو شاہی دربار سے ملک الشہرہ کے اعزاز سے نمازا گیا باشرہوں کی زبان تو فارسی تھی لیکن انہوں نے فارسی کی ترقی کے بجائے دکن میں عام بولچال کی حسیت سے اہمیت حاصل کرنے والی دکنی زبان کو فروغ دینے پر توجہ ورکز کی اور خود بازشاہوں نے دکنی زبان میں شائری کی دکن میں آنے کے بعد انہوں نے ترکی اور فارسی کے بجائے مقامی زبانوں کو پسند کیا اور اسی زبان میں شائری بھی کی اور اسے روزورہ زندگی میں استعمال بھی کیا قطب شاہی دور کا شیر و عدب قطب شاہی دور کا اقتدار سات بادشاہوں پر مشتبیل ہے یہ دونے دکنی زبان اور شائری کی سرپرستی بھی کی اس دور میں بھی نسلی عدب فروغ نہیں پاسکا البتہ فارسی کی تقلید میں مستوی نگاری، غزل گوئی، مرسیر دمیسی، قصیدہ نگاری، ریختی اور ربائی گوئی کی طرف شورہ مائی لہے عدل شاہی بادشاہوں کی طرح قطب شاہی بادشاہوں نے بھی فارسی کے بجائے دکنی عدب کی طرف توجہ دی قطب شاہی دور کے شائروں نے مذہبی مصطبی، عشقیہ مصطبی اور متصف و فانہ مصطبی کی ترویج کی غزل میں حسط و عشق کے مذہبوں پر خصوصی توجہ دی گئی عشق مجازی کے علاوہ عشق حقیقی کے اظہار کے لیے صوفیاء اکرام نے متصف و فانہ غزلیں بھی کہیں کربلا کے واقعات کو مرسیر میں بیان کرنے کے ساتھ ساتھ پیر طریقت اور بادشاہ بقت کی مذہسرائی کے علاوہ ناتیہ قصیدی کی روایت کو بھی پروغ حاصل ہوا قلی قطب شاہ نے ریختی اور ربائیات کے علاوہ نظمیں بھی لکھی محلوں پر لکھی ہوئی نظموں اور بارہ پیاریوں پر نظموں کے علاوہ مختلف تہواروں اور موضوعات پر نظمیں لکھی اسی بنا پر اسے پہلا نظمگو شائر بھی کہا جاتا ہے یہ نظمیں غزل کی حیط میں ہیں اس طرح نظیر اکبر آبادی سے بہت پہلے قلی قطب شاہ نے دکن میں نظر نگاری کی بدیات رکھ دی تھی اس دور میں تمام شیریہ اصلاف کا فروغ ہوا نظر میں مذہبی لسارے لکھے گئے اور صرت نگاری بھی کی گئی ہے اس دور کے افسانوی نظر کی حیثیت سے ملہ وجہی کی سبرس کو انتیازی مقام حاصل ہے جسے اردو کی پہلی داستان سے موصوب کیا جاتا ہے اور جو تمثیلی اسلوب میں ہے تمثیلی اسلوب میں مجرد تشکیہ کو تجد سیوی پیکر میں پیش کیا جاتا ہے بعض حصے انشائی کے فن پر بھی پورا ہوتا ہوتا ہے اسی بنا پر ڈاکٹر جعوید وشش نے ملہ وجہی کو پہلا انشائی یادگار کہا ہے ملہ وجہی کی نصر سادہ و روا بھی ہے اور جا وجہ مسجہ و مقفع عبارت آرائی بھی کی گئی ہے حسن و عشق کے پردے میں متصبفانہ خیالات و جذبات کا اظہار بھی کیا گیا ہے سبرس دکن میں لکھی ہوئی پہلی اور آخری نصری داستان ہے ملہ وجہی کی اس روایت کو فروغ نہیں مل سکا عشقیہ مسئیوں میں داستان ترازی کا فن اپنی بلندیوں پر نظر آتا ہے قطب شاہی دور کے فراہی کارنامے محمد قلی کے دور سے لے کر عبدالحسن تانہ شاہ کے دور تک ہر بادشاہ نے اپنے علاقے کی ترقی اور فلاہ و بہبود کے کارناموں سے خصوصی دلچسپی دکھائی ریاست میں بستے والے باشندوں کی صحت کی نگرانی کے لیے سب سے بڑا دواخانہ دارالشفا قائم کیا گیا جہاں مفت علاج اور دوائیں فراہب کی جاتی تھی اس دور میں علاج و معالجہ کی ترقی نہیں ہوئی تھی تاہم سارے علاقے میں یونانی علاج کی دھوم تھی بادشاہ وقت پہلی ربیو الابل سے نو ربیو الابل تک دربار میں بیٹھنے کے بجائے کوئی عوامی مقام منتخب کر کے وہاں بھیڑ جاتا اور ریاست کے تمام اہم کارنامے انجام دینے والے وہاں جمع ہوتے اور اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کر کے انعاموں اکرام حاصل کرتے ہیں مورخین نے لکھا ہے کہ خلوت میدان میں بادشاہ جلوس کرتا اور ہر شہری کو مظاہرہ کرنے کی اجازت دی جاتی تھی کوئی پھیر پٹے کا مظاہرہ کرتا کوئی ایک کپلے سے تلوار کے وار کو روکتا کوئی آگ میں چل کر دکھاتا کوئی پہلوانی کرتا اور کوئی اپنے داتوں سے وزن اٹھا کر حیرت زدہ کر دیتا اس طرح کی عوامی تقریبات کی بنیاد بھی قطب شاہی بادشاہوں نے رکھی جو اپنی نویت کا ایک اہم کاردامہ ہے درست قطب شاہی but